دو عرب روپے سے زائد رشوت کیسز میں بری ہونے والے تحریک انصاف کے صدر پرویز اللہی پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار انٹی کرپشن پنجاب نے گزرہ والا کی عدالت سے بریت کے بعد چودری پرویز اللہی کو گرفتار کر کے لاہور منتقل کر دیا چودری پرویز اللہی کو آج صبح زلہ کے چہری میں پیش کیے جانے کا امکان انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ پرویز اللہی نے پنجاب اسمبلی میں گریٹ سترہ پر بارہ غیر قانونی بھرتیاں کی جالی بھرتی کیس میں سیکیٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد جناہ ہاؤس حملہ کیس میں بری یاسمین راشد پر نوم آئیکو پارٹی کار کنان کو جناہ ہاؤس پر حملے کے لیے اقصانے کا الزام تھا نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ صوبوں میں الیکشن ملتوی کرنے کا تماشا ملک دیکھ چکا ہے اب مرکز میں انتخابات ملتوی کرنا کوئی حل نہیں پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ الیکشن کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں اگر مذاکرات کے بغیر الیکشن میں گئے تو نتائج نہیں ملیں گے کسی جماعت میں صلاحیت نہیں کہ وہ مسائل کا حل نکال سکے اگر قومی الیکشن ملتوی کیے تو خطرناک نتائج آئیں گے جہانگیر ترین گروپ کے اہم رکن نومان لنگڑیال نے دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس نئی پارٹی بنانے یا اپنے گروپ کو کسی جماعت میں ضم کرنے دونوں آپشنز موجود ہیں اس بارے میں مشاورت جاری ہے دو روز میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کس آپشن پر عمل کیا جائے پروگرام نیا پاکستان میں نومان لنگڑیال نے مزید کہا کہ جہانگیر خان ترین کے حتمی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام جہانگیر ترین کا ساتھ دینے کا اعلان کریں گے پی ٹی آئی سے الگ ہونے والا ایک اور بڑا ریلہ پیپلز پارٹی میں سما گیا لہور میں عاصف زرداری سے ملاقات میں اعلان کیا تیس تاہنماؤں میں سے زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے شمولیت اختیار کرنے والوں میں سابق ایم پی اے سردار خرم لگاری حارون احمد اور فریحہ بطول شامل موسمیاتی تبدیلیوں اور غیر متوقع بارشوں اور درجہ رات میں تبدیلیوں نے پاکستان میں خطرے کی گھنٹی بجا دی مائی کے مہینے میں ملک میں معمول سے ایک سو ستائیس فیصد زائد بارشیں ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق ترہ سٹھ سال میں رما سال مائی دوسرا زائد بارش کا مہینہ رہا مائی میں ایک دن میں سب سے زیادہ اسی میلی میٹر بارش حافظ آباد میں پانچ مائی کو ہوئی مائی میں دن کا درجہ رات معمول کے اوسط سے تقریباً ایک ڈگری سیڈی گریٹ کم رہا موسمیاتی پغیر سے پنجاب اور سندھ میں عاموں کی پیداوار متاثر کباس کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ملتان جہانیاں اور راجنپور میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کحلو میں بارش اور جالہ باری سے فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا محکمہ موسمیات کے مطابق آج جنوبی پنجاب شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا وفاقی بجٹ نو جون کو پیش کیا جائے گا نئے بجٹ میں متعدد اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ بچوں کے امپورٹڈ دودھ پر بھی سیلز ٹیکس بڑھ جائے گا بارہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیا جا سکتا ہے ڈبے میں بند گوشت، مچھلی، مرغی اور اس سے تیار کردہ دیگر اشیاء پر بھی سیلز ٹیکس بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر خزانہ حسابڈار نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت کی نا اہلی سے ہونے والی تباہی کو موجودہ حکومت نے روکا ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا چیلنجز سے نکلنے کے لیے وقت درکار ہے پاکستان کا آزربائی جان سے سستی الین جی خریدنے کا فیصلہ آزربائی جان کی کمپنی سوکار سے ہر ماہ ایک الین جی کارگو خریدہ جائے گا اس بارے میں سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کی جائے گی پیسے ڈالرز میں ادا کیے جائیں گے پچھلے سال فروری سے ستمبر کے دوران پاکستان کو الین جی کارگو خریدنے میں ناکامی رہی تھی پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان الین جی خریداری کا بین الحکومتی معاہدہ پہلے ہی ہو چکا ہے کی ایم سی کی مخصوص نشستوں کا انتخابی عمل مکمل خواتین کی چونتیس مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی کو خواتین کی انتیس پی ٹی آئی کو چودہ نون لیگ کو تین مخصوص نشستیں ملی ہیں جے یو آئی فے کو بھی خواتین کی ایک مخصوص نشست ملی ہیں دیگر کیٹیگریز کی نشستوں کے بعد پیپلز پارٹی کی نشستوں کی تعداد ایک سو پچپن ہو گئی جماعت اسلامی کی ایک سو تیس اور پی ٹی آئی کی باسٹھ نشستیں ہو گئیں نون لیگ سولہ جے یو آئی ایف چار اور ٹی ال پی کی ایک نشست ہے کی ایم سی کا تین سو سرسٹھ میں سے تین سو چھے سٹھ ارگان کا انتخاب مکمل کراچی کی ایک یو سی چیئرمن کے نشست کا معاملہ عدالت میں ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان امیدواروں کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کرے نادرہ نے آنکھوں کے ذریعے بائیومیٹرک تصدیق کرنے نیا نظام آئرس متعارف کروا دیا نادرہ کے مطابق نیا نظام انگلیوں کے نشانات اور چہرے کی شناخت کے موجودہ نظام سے منسلک کیا جائے گا آنکھوں کے ذریعے شناخت میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے آنکھ کی پتلی کے گرد دائرہ نوما آئرس میں پوری زندگی کوئی تبدیلی نہیں آتی کم عمری میں کیا گیا اسکین بھی مستقل شناخت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے